بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو میزوان شکیل حیدر آپ کے حضرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ جنرل بگا فیکٹس آج کے بگا فیکٹس اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان نے شہباز شریف کے حوالے سے چند ماہ پہلے جو پیشگوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی ہے اور شہباز شریف آج کل اتنا زیادہ ٹینس میں ہے اتنی زیادہ اس کے احسان خطا ہو چکے ہیں کہ وہ نیت کی گولیاں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں ڈاکٹر زند رات اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں ڈاکٹر زند رات اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان نے سیاسی طور پر اس کے ساتھ ایسا کون سا کھلواڑ کر دیا کہ وہ نہ آگے کا رہا ہے نہ پیچھے کا رہا ہے اور عمران خان کی ہر مقام کے اوپر عمران خان کی ہر میدان کے اندر جو جیت ہے اس نے شہباز شریف کو ایک مرتبہ پھر کمر درد کا مریض بنا کر رکھ دیا ہے اس کو رات پون ہی نہیں آتی ہے اس کو ٹیکے لگائے ر آتی ہے اس کو میڈیسن دی جائے تب اس کو نید آتی ہے ورنہ اس کا سکون برباد ہو چکا ہے اس کا چین خراب ہو چکا ہے یہ ساری سچویشن کس طرح سے بنی ہے اب کس طرح سے شہباز شریف کی جو پاکستان کی اوپر جو ایک مسلط کیا گیا تھا شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر اب اس کی یہ ساری طاقت ختم ہونے جاری ہے کس طرح اب وزیراعظم وہ مزید نہیں رہ سکے گا اور حمزہ شہباز شریف سمیت میاں نواز شریف اور مریم نواز نے اب کس طرح اپن اپنے چھوٹے چھوٹے علیدہ دھڑے بنانا شروع کر دی ہیں کس طرح سے پاکستانی پیپلز پارٹی نے عمران خان کی پیشنگوئی کو سچ ثابت کرتے ہوئے نون لیگ کو میاں شہباز شریف کو بیچ چوراہے کے اندر اکیلہ چھوڑ دیا ہے آج کی اس ریڈیو کے اندر تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح پوری پاکستانی قوم نے اللہ تباری وطالعہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تباری وطال اللہ پاکستان کے قپتان عمران خان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اسے اسی طرح ان مافیاز ان کرپٹ چوروں کے خلاف کامیاب کرے اور ہمیشہ وہ پاکستان کے دلوں کے پاکستان کی عمام کے دلوں کے اندر اسی طرح بستا رہے اگر آپ اس دوہ میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیشہ کی طرح ہی آمین ضرور لکھ دیجئے گا اب تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں کہ شہباز شریف کیوں نیند کی گولیاں کھا رہا ہے شہباز شریف کی کیوں اتنی طبیعت بگڑ گئی ہے کیوں ایک مرتبہ پھر اس کی کمر کا درد دوبارہ واپس آگیا ہے کیوں حمزہ شہباز شریف اور نواز شریف بھی اب شہباز شریف کو اکیلا چھوڑتے رذر آ رہے کیوں مریم نواز اب اپنی ایک چھوٹی سی ڈیڈینڈ کی مسجد بنانے کے چکر میں پڑ گئی ہے اور کس طرح سے عمران خان نے ان کے ساتھ وہی حشر کر دیا ہے جو کچھ سال پہلے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کے اداروں نے ایم کی ایم کے سات تھی تھی اور اب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ میں سے صرف شین لیگ یا صرف کوئی اور نہیں لکھ لے گا بلکہ آٹھ دس اور گروپ نکلیں گے اور وہ آٹھ دس گروپ جو ہوں گے چھوٹے چھوٹے وہ نون لیگ کا مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے اب شہباز شریف کی جو پنجاب کے اوپر یا شہباز شریف کی جو پورے پاکستان کے اوپر ایک نظر تھی کہ کسی نہ کسی طرح آنے والی الیکشن کے اندر وہ ہر مقام سے ہر شہر سے ہر صوبے سے جیت جائے پاکستان کا ایک ورتبہ پھر وزیراعظم من جائے اپنے بھائی کو واپس لے آئے ان کے کیس تو واپس کروا چکے مریم نواز شریف واپس آ جائے اس کو عودے دے دیے جائے حمزہ شباز واپس آ جائے اس کو عودے دے دیے جائے سارا چکر وہ چلا رہا تھا اور اس چکر کے اندر اس کو بڑی امید تھی کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے جرنیل اس کی مدد کریں گے مگر انہوں نے جب اس کو ٹھینگا دکھایا تو اب شباز شریف کے پاس کو کوئی راستہ نہیں بچے اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں حالات اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اب جو عمران خان کو ہٹا کر شباز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا تھا اب وہ اپنی اس سٹیٹ پر باقی نہیں رہ سکے گا اس کے خلاف عمران خان نے جو ادم اعتماد کا اعلان کیا ہے جو فیصلہ کیا ہے اور ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ اب انہی کے ہی لوگ چھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہا تو بیس لوگوں گا گیا مگر چھے سے زیادہ ایسے ان کے منتخبہ راکین اسمبل ہوں گے کہ جو ادم اعتماد کے اندر شباز شریف کے خلاف ووڈ دیں گے اور شباز شریف کو اسی بات کی ٹینشن ہے کہ اگر ایک دو ووڈ بھی اس سائیڈ پر چلا گیا تو پھر ان کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں وہ بلکل ناخارہ ہو چکا ہے اس کی پارٹی کے بڑے بڑے رہنماؤں نے اس کو یہ بات بتا دی ہے کہ عمران خان نے جو یہ بات کی ہے یہ دھمکی دی ہے یہ صرف دھمکی یہ بات نہیں ہے واقعی کچ ایسے لوگ ہیں کہ جو نون لکھ کے ساتھ اس وقت کڑے ہیں مگر ادم اعتماد کے اندر وہ شباز شریف کا ساتھ نہیں دیں گے عمران خان کا ساتھ دیں گے اور اس کی جو سب سے بڑی ورہا ہے وہ وجہ بھی سامنے آ چکی ہے کیونکہ پچھلے کافی عرصے کے دوران جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی عمران خان کے خلاف کھڑا ہوا جس نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑا جو بھی عمران خان سے جدہ ہوا جو بھی عمران خان سے علیدہ ہوا وہ شکست کھاتا رہا فاکستانی قوم اس کو ریجکٹ کرتی رہی اور اب یہی سیاستدان عمران خان کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آتے نظر آئیں گے یہی سیاستدان آپ کو شباز شریف کے ساتھ بے وفائی کرتے نظر آئیں گے یہی سیاستدان آپ کو عمران خان کی کمپین چلاتے نظر آئیں گے جو کل تک عمران خان کی اوپر الزام لگایا کرتے تھے اور یہی میرا ہے کہ اب شباز شریف نہ ادھر کا رہا ہے نہ ادھر کا رہا ہے نواز شریف نے بھی اپنی کئی ٹیمیں روانہ کر دیا گی جا کے پتا کرو یار وہ کون سے بننے ہیں جو ادم اعتماد آنے کی صورت میں شہباز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ان کو ایک مرتبہ پھر سند ہاؤس کے اندر لے کر جائے جائے ان کے ضمیروں کے سودے کیے جائیں ان کو پیسوں کا لالج دیا جائے ان کو دھمکایا جائے ان کے ساتھ ڈیل کی جائے لیکن اب ایسا ہونا ممکن نہیں رہا ہے کیونکہ سیاستدانوں کو بڑی اچھی طرح پتہ چل چکا ہے عمران خان کا ساتھ دیں گے تو آنے والے الیکشن کے اندر ہم جیت سکیں گے ورنہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جب ہم قوم کے اندر جائیں گے عوام کے اندر جائیں گے تو عمام نے تو ہمیں بھگا بھگا آگے مارنے کیونکہ عوام اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے قوم اب عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکی ہے اس کے علاوہ میں آپ کا اب یہ بھی بتاتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے کس طرح اب ٹوٹنے جا رہی ہے آنے والا وقت نون لیگ کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہونے جارہا سکندہ تھا آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ خبریں سامنے شروع ہو گئی ہیں مریم نواز نے اپنا الگ گروب بنانا شروع کر دیا ہے نواز شریف نے اپنا الگ گروب بنانا شروع کر دیا ہے حمزہ نے اپنا الگ گروب بنانا شروع کر دیا ہے دوسرے جو اہم رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیونکہ وہ بڑے ناراض ہیں نواز شریف سے بڑے ناراض ہیں شہباز شریف سے کہ انہوں نے پاکستان کا پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا سارا نزلہ ان کی اوپر گر رہا ہے کیونکہ وزارتیں ساری ان کو دی گئی تھی اب ریلوے کی وزارت جس کو دی گئی تھی وہ چیختہ پھر رہا ہے جس کو معیشت دی گئی تھی وہ چیختہ پھر رہا ہے جس کو بجلی کی دی گئی تھی وہ چیختہ پھر رہا ہے جس کو جو وزارت دی گئی وہ اس میں چیختہ پھر رہا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ادارے نہیں چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو شباز شریف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری حکومت رہے زیادہ سے زیادہ دن میں پاکستان کا وزیراعظم رہوں زیادہ سے زیادہ دن میں جہازوں کے اور گاڑیوں کے سفر کر کے انجوائے کر سکوں زیادہ سے زیادہ دن میں پاکستان کو لوٹ سکو زیادہ سے زیادہ میں پاکستان کو نقصان پہنچا سکو تاکہ اس کو پتا ہے کہ عمران خان کے آگے حکومت آنی ہے اور عمران خان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ مزید زیادہ ہو جائے عمران خان کے لیے جو پریشانیاں ہو مزید زیادہ ہو جائے مگر اب حالات تبدیل ہو چکی ہیں شباز شریف کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستانی قوم اب نون لیگ کو مکمل طور پر فراموش کر چکی ہے وہ شباز شریف کی کرپشن جان چکی ہے وہ شباز شریف کی دو چوریاں جان چکی ہیں انہوں نے جو لندن کے اندر فلیٹس بنائے وہ جان چکی ہے شباز شریف کے بارے میں پوری پاکستانی قوم یہ اچھی طرح جان چکی ہے کہ اس نے کتنے بندے وروائے ہیں اس نے کتنے قبضے کروائے ہیں شباز شریف کے بارے میں پوری پاکستانی قوم اچھی طرح جان چکی ہے کہ یہ پاکستان کو کتنی بڑی تعداد بھی پاکستان کا پیسہ دوسرے ملکوں کے اندر لے کر گیا ہے پاکستانی قوم بڑی اچھی طرح جان چکی ہے کہ شباز شریف کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر شہباز شریف کو پاکستانی قوم اس کے اپنے حلقے کے اندر بدترین شکست کا شکار بنائے گی اور یہ کئی مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ پاکستانی قوم کو اس شہباز شریف جیسی شخصیت نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور پاکستان کو ڈی فالٹ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس پینے کے لیے دوب تک نہیں ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمارے بڑے تو بڑے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو بھوک سے بلکتے رہتر آئیں گا اور اس کی ساری ذمہ داری ایک ہی شخص پر جاتی ہے اور اس شخص کا نام ہے شہباز شریف آج یہ سارے جو حالات بنے ہیں یہ ساری جو سچیشن بنی ہے اس ساری سچیشن اور حالات کا اب خمیازہ شہباز شریف کو ہی بھوکتنا ہوگا نون لی کو ہی بھوکتنا ہوگا پیپلز پارٹی کو ہی بھوکتنا ہوگا ان تمام جماعتوں کو بھوکتنا ہوگا کہ جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو امپورٹڈ حکومت لائی گئی اس کا ساتھ دیا تھا کیونکہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہاتھ سب کے ہاتھ سے ہی گیم جاتی نظر آ رہی ہے عمران خان ہر جگہ سے کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ویسے نیوٹرل ہو چکی ہے عدلیہ ویسے ہی اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہیں اداروں کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن جو کرنی تھی وہ کر لی انہوں نے عمران خان کے جو بندے خریدنے تھے وہ خرید لیے انہوں نے عمران خان کو جو بلیک میل کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے عمران خان کو جو دباؤ میں ڈالنا تھا وہ ڈال لیا انہوں نے عمران خان کے لوگوں کے اوپر جو کیسز کروانے تھے وہ کروا لیے انہوں نے عمران خان کے نام کے اوپر جو عمران خان کا ساتھ دینے والے صحافی تھے ان کو جو قید میں ڈالنا تھا جیلوں میں ڈالنا تھا ایف آئی آرے کرنی تھی مقدمات کرنے تھے ان کو اوپر ظلم کرنا تھا ایک صحافی کی شہادت ہو گئی یہ سب کچھ بھی انہوں نے کر لیا مگر ان کو ملا کچھ نہیں ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور انشاءاللہ عمران خان ان سب مافی اس کو آنے والے وقت میں اللہ کی مدد سے بترین شکست کا شکار بنائے گا ہم سب کو اللہ تباریک وطالعہ کے حضور دعا کو رہنا ہے کیونکہ دعا ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تباریک وطالعہ پاکستان کے حالات کے اوپر رحم کرے پاکستانی قوم کے اوپر رحم کرے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں اچھی خبریں ملیں اور عمران خان آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا وزیراعظم ہو اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہم پوری پاکستانی قوم متحد ہو سکیں